بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں جی ہاں شوٹ آؤٹ روہنی کوٹ رائزانی دلی کے روہنی کوٹ میں گوگی گینگ کے سرگنہ جتین گوگی کی پیشی کے دوران کورٹ روکی سنکیہ دو سو ساتھ میں پہلے سے وکیل کی ڈریس میں بیٹھے دو بدماشوں نے حملہ کر دیا اس دوران جتین گوگی کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے دونوں بدماشوں کو فلال ڈھیر کر دیا ہے پولیس کے سوٹروں کے مطابق گوگی گینگ کے سرگنہ جتین گوگی پر یہ حملہ اس کے ویرودی سنیل مان ارف تلو تاجپوریا گینگ کے دو حملہ وروں نے کیا ہے جبکہ کوٹ روم میں پیشی کے دوران گینگسٹر پر حملہ ہونے سے ہڑکم مج گیا ہے اس پر دلی پولیس کے آیوت راکش اسثانہ نے کہا کہ یہ گینگبار نہیں ہے بلکہ حملہ ہے جبکہ پولیس نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے دونوں حملہ وروں کو دھیر کر دیا ہے لیکن تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹ کے اندر کس طرح سے گولیاں تل تڑا رہی ہیں فائرنگ میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے دلی سے خبر ہے روہنی کوٹ میں تابڑ توڑ فائرنگ ہوئی ہے گینگ بار ہوا ہے دو گینگ کے بیچ اور ان سب کے بیچ آپ کو بتا دیں دو حملہ وروں کو بھی ٹھیر کر دیا گیا ہے دلی سے خبر آپ کو بتا رہی ہیں گینگ سٹر جتیند گوگی کی ہتھیا کر دی گئی ہے وکیل بن کر حملہ ور کوٹ میں داخل ہوتے ہیں اور تابڑ توڑ گوئیلی چلانے لگتے ہیں آپ سن سکتے ہیں آوازیں لگا تھا تابڑ توڑ ایک کے بعد ایک گولیاں چلائی جاتی ہیں گینگ سٹر جتیند گوگی کی فائرنگ میں آپ کو بتا دیں موت ہو گئی ہے اور دو حملہ وروں کو بھی پولیس نے مار گرایا ہے دیکھئے یہ سیدھا سیدھا سیکیورٹی کے اوپر تو کوسن مارک لگی رہا ہے آج سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے واقعے ہوئے ہیں ٹائم ٹو ٹائم بار ایسوسییشن نے بھی جنرل لائرز نے بھی اس پر پروٹیس کیا ہے ٹائم ٹو ٹائم ریپریجنٹیشن بھی دیئے گئے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے فریسکنگ چیکنگ کے لیے بھی سکینرز لگے ہوئے ہیں وہ سارے سکینرز بھی ایک طرح سے ایسے لگتا ہے کہ بند پڑے ہوئے ہیں تو اگر کوئی لائرز کی ڈریس میں اگر کوئی اندر گیا ہے ویپن گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے اگر لائرز یونیفورم میں کوئی ویپن لے کے گیا ہے تو یہ سیکیورٹی لیپس یہ جمہداری کس کی بنتی ہے اس کو پروپر طریقے سے چیک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے پہلے اس طرح کے واقعے دو جو انسیڈنٹ ہیں وہ کوٹ بیلڈنگ کے اندر ہو چکے ہیں یہ واقعہ سب سے سیریس ہے ہوریفائنگ ایکٹ ہے کہ اب کی بار کوٹ روم کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس لیے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں سیریسلی کنسرن کرنے کی ضرورت ہے یہ قریب ایک آدھا پونہ گھنٹا پہلے کا واقعہ ہے اس سے پہلے یہ سارا واقعہ ہوا ہے یہ ایک گینگسٹر گوگی کا نام سننے میں آیا ہے باقی جو اسائلنٹ ہیں ان کے نام پتہ نہیں ہے وہ پولیس اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ تھوڑی دیرے میں پتہ چکے ہیں رازدانی دلی کے روہینی کوٹ پریسر میں اس سمیے ہڈکم مچ گیا جب ٹیس سے پہنٹیس راؤنڈ گولی چلنے کی خبر سامنے آئی بتا دے کئی تصویریں اور کئی ویڈیو ایسی سامنے آ رہے ہیں جس میں پولیس جواوی کارے وائی کر دے جواوی کارے وائی میں بتا دے دو بدماسوں کی مرتے ہونے کی بات سامنے آ رہے ہیں اس پورے گھٹنا کے اندر جتندر گوگی ہے اس کے ختم ہونے کی اس کے مرنے کی خبر سامنے آ رہے ہیں جتندر گوگی پہ آٹھ لاکھ کا انامتہ میں بتانا چاہوں گا اور کیمرہ پرسن کے مادنے سے دکھانا چاہوں گا یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ جو بدماس تھے ہیں وہ وکیل کی ڈرائس میں اندر گسے تھے اور بتانے ایک سوالے نسان اس وجہ سے جرور کھڑا ہو جاتا ہے تمام جو یہاں پر ہے سرکشا کے انتجام ہے یہاں پر سی سی ٹی وی فٹیز لگے ہوئے ہیں یہاں پر اسکینر لگے ہوئے ہیں باوجود اندر کیسے جو ہے بندوق چلی گئی اور اتنی فائرنگ جو ہے ہوں یہ کہیں کہیں جو یہ ساری گھٹرا ہے پولیسی ایکارے سے لیپ سوالے جرور نسان کھڑا کرتی ہے کیونکہ یہ کوٹ ہے یہاں پر لوگ نیائی کے لیے آتے ہیں یہاں پر تمام جو ہے لوگوں کا ہنجم بنا رہتا ہے اسی بیچ گولی چلتی ہے اور وہ بھی کوٹ کے اندر اور اس جنج کے روم کے اندر دو سو ساتھ جو روم ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فائرنگ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں یہ جو اپنے آپ میں دلی پولیس کی کارے سیلی پر سوالے نسان جرور کھڑا کر رہا ہے میں اپنے سے ہوگی ویجے کمار کے ساتھ کمل کمار کے نہیں زندی ہے دلی اور کمل کمار ہمارے سموڑا تھا اس خبر پیادی جانکاری کے ساتھ دلی سے جڑ رہے ہیں سیدھے کمل کے پاس چلتے کمل روہنی کوٹ میں گینگوار دیکھنے کو ملا ہے کیا جانکاری ہے اس بیچ آپ کے پاس تازہ جی بتا دیں کہ یہ جو گوگی گینگ ہے اور چلو گینگ ہے یہ کسی سمیت پر سرزاند کلوکی میں کولیج میں ایک خات پڑا کرتے تھے اور اس سمیے پر جب جیوٹو کا الیکشن تھا انہوں نے ان کے بیچ انہوں کے بیچ میں تناسنی ہوئی تھی جبی سے ان کے بیچ میں گینگ بار ہوتی ہوئی ابھی تک چلی آ رہے باتاتے ہیں آج بھی جو ہے یہاں پر جو دو بجماس آئے وہ باکیس کی ٹریس مٹے اور وہ اندر گوٹے ہیں کمرہ نمبر دو ساتھ میں جہاں کنمائی تھی وہی پر جو ہے یہ پائرنگ ہوئی ہے جب یہ پائرنگ ہوئی تو وہی پر موجود پولیس کریمیوں نے جوالی فارنگ کرتے ہوئے ان دونوں بجماس کو وہ بھی ڈیر کر دیا گیا ہے لیکن سوال پر سے بڑا یہ اٹھ رہا ہے جو یہاں کے ایڈوکیس ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جہاں پر نیای مورسی ہے یہاں پر جو لوگ نیای لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یہاں پر اتنی سٹورٹی ہے یہاں پر کیمرے لگے ہوئے تمام جو پولیس کا بل ہے وہ یہاں پر موجود ہوتا ہے اس پورے گینگبار میں کتنے لوگ کی موت ہوئی ہے اور کتنے لوگ جسے کہہ سکتے ہیں گھائل ہوئے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کوٹ کے اندر تابر توڑ تریقے سے گولی چلائی جا رہی تھی جی بتا دیں اس پورے معاملے میں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس پورے معاملے میں لگت 30 سے 35 راؤنڈ فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں ایک جو مہیلہ ایڈوکیس کی اس کے پیر میں بھی گولی رہی ہے اس پورے معاملے کو لے کر اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے لیکن اس طریقے کے گھٹنا سامنے آئی ہے اپنے آپ میں پولیسیاں تاریسلی پر سوال اٹھا دیے اور سلم سر کر دینے والی گھٹا ہے جہاں پر لوگ نیائے مانگنے آتے مہی پر ایک گینگسٹر جو ہے گینگسٹی مارداز کو جو ہے انجاب نے دے آتا کہیں اپنے آپ میں سوالیں سوال کرتا ہے پولیس کے علا دیکاریوں کو کیا کہنا ہے کوٹ کے اندر جہاں پر نیائے دیا جاتا ہے وہاں پر ہتیا کی جا رہی ہے وہاں پر گینگ بار ہو رہا ہے وہاں پر بدماش بندوق لے کے گسے جا رہے ہیں اور جسے کہہ سکتے ہیں سرکشہ کے لیاغذ سے تو یہ بہت بڑا سوال ہے اس بھی پولیس کے علا دیکاری کیا کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر ماں کریں پولیس کے علا دیکاریوں کو ابھی بھی وہ کیمرے پر کچھ بھی کہنے سے بہتر ہے کیونکہ جس طریقے گھٹنا سامنے آئی ہے وہ پولیس پہ ہی سوالوں کر رہی ہے یہاں پر تمام جب یہ گھٹنا ہوئی اس کے بعد جو تمام دکھٹک کے علا دیکھا دیتا ہے یہاں پر پہنچے تھے اور کوٹ کے اندر گئے وہ تمام روپ سے جو ہے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اون کیمرہ کسی میں بھی کوئی بات نہیں کی ہے اکھر یہ سوال کیونکہ پولیس پر ہی بنتا اب دیکھنے والی بات ہوگی پولیس کس اینگل سے اس پہ جات کرتی اور کیا باتیں جو ہے وہ جواب دیں گے لیکن ابھی بھی جو عالی دکھا رہے ہیں وہ پوری انویسٹیگیشن میں جھٹو ہے ابھی بھی کیمرہ پہ کچھ بھی کہنے سے انہوں کا انکار ہے کمال گینگسٹر جتین گوگی کی فائرنگ کے دوران موت ہو گئی ہے یہ بدماش مارنے کے لیے جتین گوگی کو گسے تھے اور موت کے گھاڑ اتار دیا اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آ رہی ہے تو الیکشن کو لے کر ترہ تنی ہوئی تھی جس کے بارے میں کمال بتا رہے ہیں جس کے بعد کوٹ کے اندر گھسکے جسے کہہ سکتے موت کے گھاڑ اتار دیا گیا ہے فیلال دو بدماشوں کو بھی سافتور پہ ڈھیر کر دیا گیا ہے بہت بہت شکریہ کمال ہم سے جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے لیکن یہ جو تصویریں سامنے آئی ہیں روہنی کوٹ کے اندر کس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا